دو ہزار دو میں گجرات میں خونی دنگے ہوئے تھے اس میں نرندر موڈی وہاں کے مکھی منتری ہوا کرتے تھے سی ام ہوا کرتے تھے ان پر گمفیر آروپ بھی لگے تھے کہ ان دنگوں کو انہوں نے ہی بھڑکایا تھا اتنے گمفیر آروپ لگے تھے کہ کئی سال تک امریکہ نے نرندر موڈی کو ویزا نہیں دیا تھا موڈی جی شنم نرپکچ ہے شنم حیاء سب گھوٹ کر پی چکے ہیں ہے نا اس لئے ان کو جھٹکا اٹھکا نہیں لگتا ہے وہ چائنا کے آگے تو نرندر موڈی سرندر موڈی ہو جاتے ہیں لیکن مالدیو کے آگے روال بنگال ٹائگر بن کے دہارتے ہیں خبر کو پاکستان والے سنیں گے چین والے سنیں گے اور بھی سنیں گے ان کو ہی پتا چلے گا کہ بھائی بھارت کا سپریم کورٹ اتنا آزاد ہے کہ اس نے پرائی مینشٹر کے خلاف جا کر ایک ہدھارن پڑیوار کی لڑکی کو بلکس بانوں کو انصاف دیا دو ہزار بائیس میں گجرات میں ویڈھان صبح چناؤں ہونے والے تھے اور بھارپا کی حالت تھوڑی پتلی دکھائی دے رہی تھی تو جو نرندر موڈی اور امیٹ شاہ ہیں ان دونوں کو لگا کہ ان بلاتکاریوں کو رہا کر دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کٹر ہندو لوگ خوشی سے جھومنے لگے کئی سالوں سے عدالت کی دروازہ کھٹ کھٹا رہی ایک مہیلہ جن کا نام بلکس بانوں ہے بلکس بانوں کیس میں ایک بار پھر سے الگ موڑ لے لیا ہے بلکس بانوں کا نام ایک بار پھر سے چرچہ کا بسے بنا ہوا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک بہت بڑا فیصلہ سنایا ہے اور اس فیصلے کے بعد پورے بھارت میں ایک الگ محول ہے آج ہمارے ساتھ باتشت کرنے کے لیے IPA سمبیتاب داس سر ہے سر آپ پورے ماملے کو بتائیے جو بلکس بانوں کا ماملہ ہے جو دو ہزار دو سے لے کر آج چوبیس میں سپریم کورٹ نے ایک الگ ہی فیصلہ جاری کیا ہے اس فیصلے کو بتائیے اور پورے کہانی کو بتائیے جو بلکس بانوں کے ساتھ ان دوران ہوا تھا جی ٹھیک ہے پہلے درشکوں کا بتاؤں جو آج کی گرما گرم خبر ہے کہ آج سپریم کورٹ کے دو زدوں کے بینچ نے بلکس بانوں کے جو گیارہ بلاتکاریوں کی رہائی ہوئی تھی اس رہائی کو رد کر دیا ہے اور انہیں دو ہفتے کے اندر سرنڈر کرنے کہا ہے یعنی دوبارہ جیل جانے کے لیے کہا ہے اور ویقتی کا طرف سے میں اس فیصلے سے بہت خوش ہوں یہ ست کی جیت ہوئی ہے انصاف کی جیت ہوئی ہے اور بلکس بانوں کو میں پورے بھارت کی بیٹی مانتا ہوں تو ایک بھارت کی بیٹی کو نیائے ملا ہے اس پر مجھے بہت خوشی ہے اب میں درشکوں کو اس کی پرشت بھومی بتاتا ہوں یہ کانڈ کی دیکھیں دو ہزار دو میں گجرات میں کھونی دنگے ہوئے تھے اس میں نرندر مولی وہاں کے مکہ منتری ہوا کرتے تھے سی ایم ہوا کرتے تھے ان پر گمبھیر آروپ بھی لگے تھے کہ ان دنگوں کو انہوں نے ہی بھڑکایا تھا اتنے گمبھیر آروپ لگے تھے کہ کئی سال تک امریکہ نے نرندر مولی کو ویزا نہیں دیا تھا حال میں بی بی سی کے ایک ڈاکیمنٹری بھی بنی اس میں بتایا کہ اسے دنگے کرائے گئے تھے ایک سینئر آئی پی ایس تھے مشٹر سنجی بھٹ انہوں نے ایفیڈیوٹ کر کے دیا تھا کوٹ میں کی مودی نے دنگے کرائے تھے تو انہی دنگوں کے دوران بلکس بانو کے گھر میں دنگا ہی گھس گئے تھے اور انہوں نے بلکس بانو کے پریوار کے ساتھ سدسیوں کا کھون کر دیا اس میں اس کی تین سال کی بیٹی بھی تھی اور بلکس بانو خود اس میں پانچ مہینے کی پیگننٹ تھی بلکس بانو کے ساتھ گینگ ریپ ہوا اور یہ بہت پورا جگننے تم معاملہ کا سکتے ہیں کہ مرڈر بھی ہے گینگ ریپ بھی ہے سب کچھ ہے تو اس کے بعد یہ معاملہ کوٹ میں گیا اور سپریم کوٹ نے کہا کہ اس معاملے کی سنوائی گجرات میں نہیں ہوگی مہاراشتر میں ہوگی کیونکہ سپریم کوٹ کو ایسا لگا کہ گجرات میں ہو سکتا ہے گواہوں کو دھمکیا دی جائے میں نے اس کر لیا جائے تو اس کا ٹریل مہاراشتر بھیز دیا گیا اور بومبے ہائی کوٹ نے اس میں گیارہ بلاتکاریوں کو گیارہ گناہگاروں کو عمر قید کی سجا سنائی ہے تو یہ معاملات اور وہ لوگ عمر قید کاٹ رہے تھے اس کے بعد دو ہزار بائیس آیا دو ہزار بائیس میں گجرات میں ودہان صبح چناؤں ہونے والے تھے اور بھاجپا کی حالت تھوڑی پتلی دکھائی دے رہی تھی تو جو نرندر موڈی اور امیٹ شاہ ہیں ان دونوں کو لگا کے ان بلاتکاریوں کو رہا کر دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے ٹٹر ہندو لوگ خوشی سے جھومنے لگے تو کیا ہوا کہ پندرہ اگس دو ہزار بائیس کو سوڑھ ہندہ دیویس کے دن گجرات سرکار نے اعلان کیا کہ ان بلاتکاریوں کو رہا کیا جائے گا اور اس میں کینڈری اگری منترالے یعنی بھارت سرکار کی بھی صحبتی لے لی گئی اور رہائی کا یہ آدھار بنایا گیا کہ جیل میں ان کیڈیوں کا بڑھتاؤ جو تھا وہ بڑا اچھا تھا اور جب یہ کیری باہر نکلے تو اگدم ان کو پھول مالائے پہنائے گئی مٹھائی کھلائے گئے لگا کہ نیلسل منڈیلا نکل گیا جیل سے اور کچھ لوگوں نے کہا دیا یہاں تک یہ سنسکاری بلاتکاری تھے بلاتکاری بھی تھے اور سنسکاری بھی تھے سر تھوڑا سا آپ کو میں یہاں پر روکنا چاہوں گے آپ نے بتایا کہ دو ہزار بائیس میں وہاں پر چناؤ تھا اور اسے میں سرکار وہاں بیجے پی گئے تھے اور اس لیے سائد اچھیت لگا ان لوگوں کو دوسیوں کو ریہا کرانا تاکہ انہیں بھوٹ چاہیے تھا تو جس طریقے سے بیجے پی ہر راجیوں میں اپنا پیر پھیلانے کی کوسس کر رہی ہے اور چناؤ جتنے کی کوسس کر رہی ہے اگر ہر جگہ بیجے پی کے سرکار آ جاتی ہے اور کہیں بھی مسلم مہیلاؤں کے ساتھ اگر ایسا دوسکرم ہوتا ہے تو کیا وہاں پر بھوٹ لینے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے بھاجپا میں کیا کہوں یہ فاسیواریوں کی پارٹی صرف مسلم مہیلاؤں کے ساتھ ہی نہیں کسی بھی کے ساتھ ہو جائے گا یہ لوگ کسی اصطر سکھ جا سکتے ہیں سر بجے پی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے نہ ہندو کے ساتھ نہ مسلم کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں وہ بس کورسی کے ساتھ ہے وہ ایک الگ بات ہو جائے گی لیکن بھاجپا صرف کورسی کے ساتھ ہے رامنام جپنا کورسی کا سپنا دھرم کی بات کرنا ہندو راشت بنانا اس کے لیے لڑنا یہ بھی اس کو کیا مانا جائے گا ڈھونگ پاکھنڈ اور دھرم کی بات کیا ہوتی ہے رامان بھی جب سیتہ کا حرن کرنے آیا تھا تو سادھو کے وش میں ہی آیا تھا ہے نا دھرم کی اوٹ لینا تو تھگوں کا سب سے پرچین طریقہ ہے اترتا یگ میں بھی ہوتا تھا اب کلیوک میں تو ہو ہی رہا ہے وہ تو ڈھونگ ہے پاکھنڈ ہے جنتہ کو دھرم کافی میں چٹھا کر اللہ بناتے رہو سلنڈر کا دام بڑھاتے رہو کوئی سلنڈر کے دام پر پوچھے تو کہو کہ ہندو خطرے میں آپ نے جو کیندر سرکار کی بات کہی سر کہ ان لوگوں کو رہا کرانے میں کیندر سرکار کی بھی اہم بھومی کا ہے تو کیا ان کے پاس یہ ادھیکار تھا کہ وہ وہاں سے بات کر سکے اور ان کی رہائی دلا سکے دیکھیں کیا میں درشکوں کو بتاؤں کہ ایک قانون میں اس طرح کے پراؤدھان رہتا ہے کہ سجا میں چھوٹ دی جا سکتی ہے جس کو ایسے سرکاری ہندی میں تو پریہار کہتے ہیں لیکن اس معاملے میں جو دیا گیا اس میں کچھ یہ نہیں تھا اس میں صرف ووٹ بینک کی ایک بہت ہی آپ کہہ یہ کہ گندی رازمیتی ووٹ بینک کی بہت ہی اوچھی رازمیتی کے طاعت ان بلاتکاریوں کو چھوڑا گیا یہ سوچ کے کہ ان بلاتکاریوں کے چھوٹنے سے کٹر ہندو خوشی سے جھوم اٹھیں گے اور بھاجپا کو چناؤ جتا دیں گے بلکس بانو کے معاملے میں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ دو ہفتے کے اندر جتنے بھی دوسی ہیں سب کو خود ہی آ کے سرینڈر کرنا ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہوا تو آگے سپریم کورٹ کیا فیصلہ لے گی آپ کے انوزار دیکھیں سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ ہی ہے ہندوستان کی سب سے اہنشی عدالت ہے اس کی تو عصیم شکتیاں ہیں وہ تو ہو سکتا ہے گجرات کے ڈی جی پی کو طلب کر دے گجرات کے ہم سیکرٹری کو طلب کر دے کہ سپریم کورٹ میں آ کے بتائیں کہ کیوں نہیں ان کو گرفتار کیا ذرا ہے کیونکہ دو ہفتے کے محلت ان کو دی گئی آت سمرپڑ کرنے کی دو ہفتے میں نہیں کرتے ہیں اس کے بعد تو پھر ان کو پولیس جبردستی پکڑے گی اور اس میں جدی پولیس نہیں پکڑتی ہے تو سپریم کورٹ آپ کو یاد ہوگا بیہار کے صندر میں میں یاد دلاؤں منجیو ورما کی گرفتاری نہیں ہو رہی تھی مظفرپور والے کانے میں جو ہٹی تھی تو اس میں سپریم کورٹ نے بیہار کے ڈی جی پی کو کہا دیا تھا کہ جدی گرفتار نہیں ہوتی اس تاریخ تک تو آپ آ کے بتائیں کورٹ میں تو سپریم کورٹ کو اسیم شکتیاں ہیں وہ گجرات کے ڈی جی پی کو پرسنل اپیرنس کرا دے گی مکہ سچیب کو کٹ گھرے بلا کے کھڑا کر دے گی گریس سچیب کو کھڑا کر دے گی میرا جت میری جتنی سمجھ ہے یہ لوگ سب سرندر کر دیں گے دو ہفتے میں کیونکہ کیا لگتا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد موڈی جی کو کوئی جھٹکا لگا ہوگا دیکھیں موڈی جی شرم نرپیکش نیتا ہے میں تو دھرم نرپیکش ہوں موڈی جی شرم نرپیکش شرم ہیا سب گھوٹ کر پی چکے ہیں اس لئے ان کو جھٹکا اوٹکا نہیں لگتا ہے وہ پھر ہو سکتا ہے لکچ دیپ میں چھٹی بنانے چلے گا ہے اور جب ہارا گوڈی میڈیا میں دلال لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دکھائیں کہ دیکھیں موڈی جی نے مالدیو کو سبق سکھا دیا چائنا کے آگے تو نرندر موڈی سرندر موڈی ہو جاتے ہیں لیکن مالدیو کے آگے ہرال بنگال ٹائگر بن کے دہار تے چناؤں کے بات ہوئے اور آپ نے کہا کہ چناؤں کا جب ٹائم آتا ہے تو دوسیوں کو بھی رہا کر دیا جاتا ہے اور بھارت میں تو یہاں دوہزار چوویس کا چناؤں ہے لگ رہا ہے کہ محول بگڑ رہا بگر ایسی ہی کیس کھلتے گئے اور سامنے موڈی جی اگر دوسی نظر آئے تو لگ رہا ہے کہ بھارت کا سمکرڑ بھی تھوڑا سا بگڑے گا کیوں نہیں بگڑ سکتا میں تو ابھی بھی دیکھئے میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ دو ویپکشی گٹواندھان ہے انڈیا گٹواندھان جو ویپکش کا ہے وہ یعنی ون ٹو ون فائٹ دے رہتا ہے یعنی بھاجپا کے خلاف ایک پرتیاشی ویپکش کا سواجہ ہو جاتا ہے سب ہی 543 ریٹوں پر تب تو موڈی کی حالت بہت پتلی ہو جائے گی یہ سامانے گنیت ہے کیونکہ 2019 میں لوگ کہتے ہیں کہ موڈی جی کو پرچند محمد ملا 330-300 بن گئے یہ ہوا وہ ہوا یعنی آپ ووٹوں کا پرتیشت دیکھئے تو صرف 37 پرتیشت ووٹ بھاجپا کو ملے تھے 73 پرتیشت ووٹ بھاجپا کے ویروہ دھے بھاجپا کی سرکار اس لیے بن گئی کیونکہ ویپاکشی پارٹیوں کے جو ووٹ تھے وہ بکھر گئے تھے تو اب یدی اس بار جو انڈیا منا ہے 11-12 ویپاکشی دلوں کا یدی وہ one-to-one fight دے رہتا ہے تب تو موڈی جی کے حالت بہت پتلی ہو جائے گی تب تو اگلے پرسال منتری ملکار جن کھڑ گے ہوں گے اور موڈی جی ہوتا تا ہے دوبارہ چائے بیچنے نکل جائے تو آپ نے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو ان کی ایڈوکیٹ بھی جو ہیں وہ بات کر رہی ہیں اور وہ لوگ کافی زیادہ خوص ہیں اس فیصلے کے بعد کیونکہ ان کی بہت دن بعد اس کیس میں رہت بڑی خبر آئی ہے تو آپ پرسنلی کیا دیکھتے ہیں سپریم کورٹ نے جو آج فیصلہ سنایا ہے اس کے بعد اب کیا ہونے والا ہے دیکھیں پرسنلی تو میں اس سپریم کورٹ کے فیصلے کا بہت ساغت کرتا ہوں اور مطلب پھر نیائے پالکہ میں ایک طرح سے لوگوں کی وشوہ سنیت مطلب بڑھی ہے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہاں جو کہتے ہیں کہ مطلب کورٹ جو ہوتا ہے وہ نیائے کا مندیر ہوتا ہے تو صحیح کہتے ہیں اور اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ پورے مطلب صرف راشتری اصطر پر ہی نہیں انتراشتری اصطر پر اس دیش کا سمان بڑھا ہے پورے مطلب مالی یہ اس خبر کو پاکستان والے سنیں گے چین والے سنیں گے اور بھی سنیں گے ان کو ہی پتا چلے گا کہ بھائی بھارت کا سپریم کورٹ اتنا آزاد ہے کہ اس نے پرائی منشٹر کے خلاف جا کر ایک ہدھارن پڑیوار کی لڑکی کو بلکس بانوں کو انصاف دیا تو یہ تو سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلہ دیا ہے میں دونوں نیا مرتیوں کو سلام کرتا ہوں ناغرتنا میڈم کو سلام کرتا ہوں انہوں نے تو بہت مطلب جو کہتے ہیں کہ انصاف کا ترازو ہے اس پر انہوں نے مطلب صحیح نے آئے دیا آپ کا بھی تو آپ نے دیکھا بلکس بانی معاملہ جو ہے وہ پھر سے ایک بار چرچہ کا بسہ بن گیا ہے کاران یہ ہے کہ دو ہزار دو سے ہی اس کیس کا شروعات ہوا اور آج دو ہزار چوبیس ہے اور دو ہزار چوبیس میں ایک بار پھر سے سپریم کورٹ نے رہت بڑا فیصلہ سنایا ہے کہ دو ہفتے کے اندر ایک گارت دوسی جو گجرات سرکار نے جو ریہا کر دیا تھا ان دوسیوں کو دو ہفتے کے اندر کسی بھی طرح سرینڈر کرنا ہوگا دھنے بعد ایسی تمام بڑی خبروں کے لیے جڑی رہیے گا ہمارے ساتھ